رحمان الرحیم یہ دیکھیں یہ ستافل کا ٹری ہے اب دیکھ سکتے ہو کتنا بڑا ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے یہ میرے نانی کی کمپاؤن میں لگا ہوا تھا اور میرے نانی کافی بڑی ہو چکی ہے تو وہ اس کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی اور اس پر جو بھی ستافل آتے تھے وہ بندر چوری کر لیتے تھے یا پھر کوئی چوری کر لیتا تھا کوئی انسان چوری کر کے چلا جاتا تھا تو میں نے سوچی نانی خیال بھی نہیں رکھتی ہے تو میں نے سوچی کہ اس کو نکالنا ہی بہتر ہے اور میں ٹیرس پر علاقے اس کی کیر کروں گی تو دیکھ سکتے ہو روٹس کافی ڈیمیج ہو چکی ہے ٹوٹ چکی ہے اور میں نے نہیں کی ہوئی ہے یہ میں نے جن کو بھائی کو بتائی تھی نکالنے کے لیے ان کو بولی تھی سنبھل کے نکالنا پر انہوں نے نکال لیا ان کے حساب سے تو کافی روٹس ڈیمیج ہو گئی دیکھ ستافل بھی لگایا اس پر اور اس پر کافی ٹائم سے جو ستافل آ رہے تھے وہ بلیک ہو رہے تھے اور بلیک ہونے کے بعد کوئی ایک لکھی لی بچ جاتا تھا تو ایدر ہو بندر کھاتے تھے یا کوئی بھی لوگ آتے تھے تو چوری کر لیتے تھے تو میں نے سوچی کہ میں اس کو اپنے یہاں ٹیرس پر لگا دوں گی اور لگانے کے بعد اس کی کیر کرنے کے بعد میں میں دیکھوں گی اس پر ایک گروت کیسی ہو رہی اور فل کیسے آ رہے اس پر کیونکہ مجھے پتا ہے یہ بیت سے گروہ کیا ہوا پلانٹ ہے بیت سے گروہ کرنے کے بعد I don't know کتنے سال لگے اس کو فروٹنگ دینے کے لیے مگر مجھے پتا ہے جب بیت سے گروہ کرنے کے بعد تین سال تو جاتے ہی ہے منیموم تین سے چار سال اس کے بعد بلیک فروٹس آنا چالو ہوتے بلیک آنے کے بعد میں وہ اچھے سے فروٹنگ کرنا چالو ہوتا ہے تو وہ پروسس تھوڑا دھیرے ہوتا ہے تو یہاں کے گاؤں کے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہاں پر ستافل نہیں آتے بہت رامفل کافی فاسٹ آتے ہیں تو بس وہی لوگوں کو لگتا ہے تو ابھی میں اس پر آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی گروہ کیسے چل رہی ہے میں اس کو ابھی اپنے ٹیرس پر ہی لگانے والی وہ پوٹ کے اندر بڑی سی مٹی کے اندر ڈال کر تو دیکھتے ہیں اس کی گروہ وغیرہ میں چیک کروں گی تاکہ پتا چلے کہ اس پر بلیک فروٹس کے بعد میں اچھے فروٹس کتنے سال میں آ رہے کیا پھر اس کے بعد میں میں میری جگہ پر اس کو شفٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر پوٹ پر لگا دیو اور یہاں پر ایک شیطوت کا پلانٹ تھا اس کو میں نے میرے جگہ پر لگائی ہوں میرے پلوٹ پر لگا دی ہوں جہاں میں گھر باندھ رہی ہوں وہاں پر لگا دیو زمین میں اب یہ میں نے ادھر شفٹ کر دیو اب جب تک اس کی روٹ ڈیولوپ نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ہیلی اور کتنا ہائٹ میں ہے پلانٹ یہ اوپر پترے کو بھی ٹرچ ہو رہا ہے دیکھیں سیتافل بھی لٹک رہا ہے اوپر سے بٹ یہ جو میں نے لگا ہی ہوں اس کی گروہ اگر اچھے سے جنریٹ ہوگی اس کی گروہ اگر اچھے سے ہوگی تو ہی میں اس کو آگے پروسس کر پا ہوں گی ورنہ اگر روٹس اس نے ڈیمیج تو کر دیا ہے وہ بندے نے نکالتے سمیں تو میں سوچ رہی ہوں اگر اچھے سے گروہ ہوتی ہے روٹس اگر اس کے پلانٹس اگر ہیلتھ میں اچھا پکڑتا تو میں اوپر سے ایر لیئرنگ کروں گے اور ایک کا دو پلانٹ بنا دوں گے اور پھر میں میرے یہ پلانٹ کو بھی ایک کے دو پلانٹ ہو جائیں گے تو میں میری جگہ پر لگا دوں گے